محبت کے لیے قتل ایک سائیکو پیمی کی محلک ریم پج یہ سب ایک سادہ کچلنے کے ساتھ شروع ہوا سبا ہمیشہ سے پرسرار اور پرسرار شاہ مانشاہ کی طرف متوجہ رہتی تھی جو حال ہی میں اپنے ہائی سکول میں منتقل ہوا تھا وہ مدد نہیں کر سکتی تھی لیکن جب بھی وہ آس پاس ہوتا جوش کی لہر محسوس کرتا تھا اور وہ اس کا دل جیتنے کے لیے پرازم تھی لیکن جیسے جیسے وہ اسے اچھی طرح جانتی گئی سبا شاہ کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ مالک اور کنٹرول کرنے والا تھا ہمیشہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور وہ کس کے ساتھ ہے اگر وہ کسی دوسری لڑکے سے بات بھی کرتی تو وہ اکثر حسد اور غصے میں آ جاتا اور سبا نے خود کو مسلسل اپنے اردگرد انبے کے چھلکوں پر چلتے ہوئے پایا ان سب باتوں کے باوجود سبا شاہ ہمانشاہ کی طرف کے چاتانی محسوس نہیں کر سکی وہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتی تھی لیکن اسے لگا جیسے اسے اپنی زندگی میں اس کی ضرورت تھی اور اس طرح وہ انتباہی علامات کے باوجود اسے دیکھتی رہی سبا جانتی تھی کہ اسے اس سے دور ہونا ہے لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے وہ خوف زدہ تھی کہ وہ کیا کرے گا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ مدد کے لیے کس سے رجوع کیا جائے شاہ ہمانشاہ کو اپنی دھمکیوں سے فائدہ اٹھانے میں زیادہ دیر نہیں گزری تھی اس نے سبا کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اس کے سکول اور اس کے کامیں دکھائے گئے اور یہاں تک کہ اس کے گھر میں گھوسنا شروع کر دیا وہ اسے مسلسل کال کرتا اس کے وائس میل پر دھمکی آمیز بیغامات چھوڑتا سبا گھبرا گئی وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کرے اور اسے لگا جیسے وہ کسی ڈاؤنے خواب میں پھنس گئی اس نے روک تھام کرنے کی کوشش کی لیکن شاہ ہمانشاہ ہمیشہ اس سے ایک قدم آگئی تھا تلاش کرے گا اور وہ ہمیشہ جانتا تھا کہ وہ کہان شاہ ہمانشاہ کا جنون جان لیوہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں گزری ایک رات سبا کام سے گھر جا رہی تھی اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی وہ مولی تو شاہ ہمانشاہ تھا اس کی آنکھیں جنگلی اور چہرہ غصے سے مرور رہا تھا وہ اس کی طرف لپکا اور سبا جانتی تھی کہ وہ شدید خطرے میں ہے اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن شاہ ہمانشاہ بہت تیز تھا اس نے اسے پکڑ لیا اور اس کا گلہ دبانے لگا اس کی املیاں اس کے گلے میں گھس گئی سبا نے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی زندگی کی جن لڑی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا شاہ ہمانشاہ بہت مضبوط تھا اور اس نے اسے قتل کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا آخر میں سبا ایک گلی میں مردہ پائی گئی اس کا جسم ٹوٹا ہوا اور ٹوٹا ہوا تھا شاہ ہمانشاہ کو اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن اس نے اپنے کیا پر کبھی پشمانی کا اظہار نہیں کیا اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسے اس لیے مارا تھا کہ وہ اس سے پیار کرتا تھا اور وہ اس کے بغیر زندہ رہنا برداشت نہیں کر سکتا تھا سبا کی موت نے کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا اور لوگ تشدد کے بےہودہ عمل سے خوف زدہ تھے لیکن اس نے نفسیاتی محبت کے خطرات اور بہت دیر ہونے سے پہلے انتباہی علامات کو پہچاننے کی اہمیت کی علمناکیات دہانی کا کام کیا برا کرم میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب کریں